السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یہ ایک بھائی کا سوال ہے کہ موبائل جو ہے یہ کیا فتنہ ہے چودہویں صدی کا دور ہے اور حدیث میں آتا ہے کہتے ہیں کہ سنے علماء سے کہ فتنوں کا دور آئے گا تو کیا موبائل بھی ایک فتنہ ہے تو اس کے بارے میں بتائیں جواب یہ ہے کہ میرے پیارے بھائی بہت سی چیزیں اس دور کے اندر ظاہر ہے جتنی ہم قیامت کے قریب جاتے جائیں گے اور جتنے اہد نبوت سے دور ہوتے جائیں گے فتنے نئی نئی شکلوں میں آئیں گے عزمائش فتنے کا مطلب ہوتا ہے عزمائش اور عزمائش میں جو ہے نا آپ موبائل کو کہہ سکتے ہیں خاص کا ٹچ موبائل جو جس میں انٹرنیٹ وغیرہ یوز ہوتا ہے اسے کہتے ہیں یہ سوشل میڈیا کا استعمال ہے مختلف ایپس کا استعمال ہے تو اسے کہیں کہ صلاح ذو حدین کے دو دھاری والا اسلحہ جس میں خیر بھی ہے اور شر بھی ہے آپ کا استعمال ہے کہ آپ اس میں علماء کے بیان سنیں اب یہ دیکھ لیں آپ سوال کا جواب بھی سن رہے ہیں یہ بھی اسی موبائل میں استعمال ہوتا ہے لوگ اس میں تلاوت بھی کر لیتے ہیں وضو کی شرط نہیں ہے موبائل میں اگر آپ کے پاس اپلیکیشن آپ قرآن جو ہے وہ اس میں پڑھ سکتے ہیں قرآن کو چھونا جو ہے اس کے لیے جو ہے قرآن کھولیں آپ وضو کرنا ضروری ہے لیکن آپ موبائل اپلیکیشن میں قرآن یہ قرآن نہیں ہے کیونکہ اس میں آپ جو ہے بغیر بسوکے بھی پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ قرآن تلاوت سنی جا سکتی ہے قرآن پڑھا جا سکتا ہے علماء کے مبیان سنے جا سکتے ہیں دنیاوی دور پہ بھی تعلیمی مراحل کے اندر آپ کو کسی لفظ کمانا نہیں آتا سرچ کر سکتے ہیں مکینک لوگ جو ورکشاپ پہ کام کرتے ہیں چاہے وہ موٹسیکلوں کی ہو یا گاڑیوں کی ہو وہ اس میں نئے نئی جو گاڑییں آتی ہیں موڈل آتے ہیں اس میں وہ سرچ کرتے ہیں کیسے اسے کھولا جائے کیسے اس پرزے کو لگایا جائے تو یہ بہت سے اس کے فوائد بھی ہیں اور بہت سے اشار اور مصیبت بھی ہے ٹک ٹاک پہ لوگ لگے ہوئے ہیں اور فضول جو ہے ویڈیو ریکارڈ کی ہے اور لوگ بھی اسے دھرہ دھر دیکھ رہے ہیں اور اسی طرح فیس بک پہ فضول چیزیں گندی چیزیں بھی ہیں تو بندے کا استعمال ہے کوئی استعمال کریں اور ایک وقت رکھیں آپ یہ نہ ہو کہ چوبیس گھنٹے اس کے ساتھ رہیں اس کو ٹائم دیں ٹائم رکھیں اور اس میں آپ اپنا تیع کریں کہ آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں اور کیا اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں باقی فتنوں سے بچانا اور ان کناہوں سے بچانے والی ذات اللہ کی ہے اس لئے ہمیشہ رب سے دعا کرنی چاہئے آپ نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا اے معاذ مجھے آپ سے محبت ہے اب ہر نماز کے بعد آخر میں یہ دعا جو ہے نا یہ نہ بھولنا رب عینی علی ذکری کا و شکری کا و حسن عبادت اے اللہ اے میرے رب میری مدد فرما تیرا ذکر کرنے میں تیرا شکر ادا کرنے میں اور تیری اچھے طریقے سے عبادت کرنے میں تمہیں اللہ کی اعانت اور مدد درکار ہے ہر کام کے اندر اس لئے رب کی توفیق کے بغیر پچھنی ہوتا واللہ تعالیٰ عالم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی